اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے صورت شہر کے راندیر علاقے کے رمضان بازار میں ملنے والا بہت ہی فیمس رنگونی کیمہ پراتھا اس پراتھے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مسالے دار کیمہ ہوتا ہی ہے ساتھ میں ٹیسٹی چٹنی والا انڈہ بھی ہوتا ہے جس سے اس پراتھے کا ذائقہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے چلیے اس پراتھے کو کیسے بناتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے اس میں ہم ذائقے کے مطابق نمک ڈالیں گے چار ٹیبل سپون گھی ڈالا ہے اب اسے ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے گھی کی کوئی گھٹلیاں نہ رہ جائیں ہمارے آٹے میں اسے ہم دونوں ہاتھوں سے مسل مسل کے مویند دیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے ہم گوند لیں گے آٹے کو ہمیں نہ سکت گوندنا ہے اور نہ ہی بہت گیلا گوندنا ہے اسے ہمیں لچکیلا سا گوندنا ہے اسے ہم زیادہ گوندیں گے پانی کم ڈالیں گے لیکن اسے ہم برابر گوندتے رہیں گے اسے ہم نے دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا آٹا ہمارا نرم ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا لچکیلا ہے اس کی ہم چھوٹے چھوٹے لوئیاں بنا لیں گے روٹی کے سائز کے آپ کے پاس جتنا بڑا توا یا پین ہے اتنی ہی لوئیاں لیجئے ہمارے پاس چھوٹا ہے اس لیے ہم چھوٹے پراتھے بنائیں گے اسے ہم آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے سات سو گرام کیمہ لیا ہے ہم نے اور اس سے اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا اب اسے ہمیں کڑھائی میں ڈال کے دو ٹیبل سپون ادھرک لسن کے ڈال دیئے ہیں اور ہم نے ون ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال لیے تھوڑا سا نیمو کا رس ہاپ نیمو کا رس تھا یہ نیمو سے کیمکی اسمیل چلی جائے گی اور کیمہ ہمارا وائٹ دیکھے گا اب اس میں ہم چار پانچ ہری مرچ کرش کر کے ڈال دیں گے اور اسے بھی اچھی طریقے سے ملائیں گے کیمہ ہمارا پانی چھوڑ دے گا دس منٹ کے بعد دیکھئے آپ کیمے نے کتنا پانی چھوڑا اب اس میں ہم مسالہ ڈالیں گے ون ٹی سپون چیلی فلیکس ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون زیرا پاوڈر اور اسے ہم مکس کریں گے اچھی طریقے سے اور اسی پانی میں ہمیں کیمے کو پکانا ہے اسے ہم ڈھک دیں گے دس منٹ کے لیے اس میں ہم نے ہری مرچ کو بھی باریک کاٹ کے ڈال دیا ہے مرچیں ہماری زیادہ تیک ہی نہیں ہیں کیمے کو ہم اچھی طریقے سے ڈرائی کر لیں گے اس میں ذرا بھی پانی نہ رہے اسے ہم رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ تھنڈا ہونے کے لیے چار پانچ انڈے لے لیے ہیں ہم نے اسے ہم مکس کریں گے اس میں ہم ہری چٹنی ڈالیں گے اس چٹنی کو ہم نے ہرہ دھنیا پدینہ پانچ چھے ہری مرچ ڈال کے بنایا ہے اور تھوڑا نیمبو کا رس اس میں ہم آدھا چمچ نمک ڈالیں گے ذائقے کے مطابق اور اسے مکس کریں گے پیاز ہم نے باریک کاٹ لیا ہے چار پانچ اور اسے ہم ایک پوٹلی میں ڈال کے اسی طریقے سے دبا کے سارا پانی نکال دیں گے دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی نکلا ہے پانی ضرور نکالنا ہے ورنہ کیمہ ہمارا گیلا ہو جائے گا اور پراتھا بھی بہت ملائم ہو جائیں گے جب کیمہ ایک دم تھنڈا ہو جائے تب ہی اس میں ہم نے ہری دھنیا اور پیاز ڈالا ہے اب ہم پراتھا بے لیں گے جتنا بڑا پیڑا ہے ہمارا ہم نے زیادہ بڑا نہیں بنایا ہے ایک پتلا سا اس طریقے سے روٹی کی طرح ہمیں بیل لینا ہے موٹا نہیں بیلنا ہے پتلا ہی بیلنا ہے دو ٹیبل اسپون انڈے کا ہم نے ڈالا اب اس پہ ہم دو سرونگ اسپون کیمے کا ڈالیں گے کیمہ ہمیں زیادہ لینا ہے اوپر سے پھر سے تین ٹیبل اسپون انڈا ڈالیں گے انڈے سے یہ بہت پھولے پھولے سے بنتے ہیں اب اسے ہم فولڈ کریں گے ایک طرف سے پکڑ کے اسے ہم اس طریقے سے رکھ لیں گے دوسری طرف کا کنارہ پکڑ کے ہمیں چپکا دینا ہے ہاتھوں سے اس طریقے سے اسے ہم ہاتھوں سے دبا دیں گے کہ یہ کھولے نہیں پراتھا ہمارا تیل میں جا کے تیل ہم نے پہلے سے ہی گرم کر دیا تھا اب اسے ہم گولڈن فرائی کریں گے تیل ہم اٹھا اٹھا کے چمچ سے اس طریقے سے ڈالیں گے اور اسے چمچ کی مدد سے ہم پکڑ کے پلٹ دیں گے اسے ہمیں بہت گولڈن اور کرسپی فرائی کرنا ہے جب تک یہ کرسپی اور گولڈن نہ ہو جائے اسے ہم الٹ پلٹ کے فرائی کرتے رہیں گے اس طریقے سے بہت ہی لذیز اور کرسپی سا پراتھا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کی ویڈیو کو ہمارے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسے فیملی فرینڈ میں شیئر بھی کیجئے اور اگلی ریسیپی میں پھر ملیں گے اللہ حافظ